سامبہ جلے کے گگوال میں ستھت پراشین نرسنگ مندر میں پارمپریک رتھ کھیڑا میلے کا اجوجن کیا گیا ہے ریتو پرورتن کے پرتیک اس آٹھ دنوں تک چلنے والے میلے میں بڑی سنکھے میں ستھانیوں اور باہری راجیوں کے شردالوں دارمک اتصا اور اولاس کے ساتھ باغ لیتے ہیں اور نرسنگ بغوان جی کے درشن کر ان کا آشیرباد پرابت کرتے ہیں آٹھ دیوسیے رتھ کھیڑا میلے میں شردالوں کے پہنچنے سے گگوال میں باری بیٹ دیکھی جا رہی ہے میلے میں ستھانی شلپکاروں دورہ بنائے گے گرم کپڑوں اور انے بسنوں کے سٹال بھی لگائے گے ہیں اور میلے میں پہنچے شردالوں ان کی خریداری کر رہے ہیں بہین نرسنگ مندر سمیتی دورہ سارے مندر پرسر کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا ہے اور شردالوں کے لیے نیشول کلنگر کا بھی اجو جل کیا گیا ہے سامبہ سے نیوز جمہو کے لیے ابھی شیخ بڑیال کی رپورٹ سب ہی درشکوں کو سب سے پہلے منترن دیا جا رہا ہے سب ہی یہاں آکے اس میلے میں آکے شرینر سنگ بھگوان جی کا آشیرباد پرابت کریں جب سے یہ مندر ہے تب سے ہی یہ جو میلے کی پرتا ہے یہ چلتی آ رہی ہے پوش ماس یہ پوش ماس چل رہا ہے پوش ماس کی تیرہ تاریخ کو یہ ملہ لگتا ہے ایک سال دسمبر کی اٹھائیس کو ہوتا ہے اور اگلے سال ستائیس کو اٹھائیس ایک سال اٹھائیس اگر ستائیس کو اس طرح سے آتا ہے اور بڑی دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پہاڑوں سے پنجاب سے ہمارچل حریان آگل کہہ سکتے ہو کہ آدھا ہندوستان یہاں پہ آج کے دن آتا ہے ہم نے باہر دیکھا ہوگا کتنی دکانے میلے جھولے بغیرہ لگے ہیں یہ سبھی لوگ باہر پہاڑوں سے آئے ہوئے ہر جگہ کی جو خاصیت خاص چیز بناتے ہیں جیسے کمبل شال اپنے ہاتھوں سے نرمیت یہاں پہ لوگ آکے ان سے لیتے ہیں ہر سال لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنا یہ بسائج ان کا بھی چلتا ہے مندیر کے طرف سے اور جتنے بھی بھکت جن شردالو جن جمہو کے جتنے بھی لوگ جو آج آ سکتے ہیں یہاں پہ آکے اس کا بھاگی دار بنے میں اس مندر میں کم سکم بھی چاہ سال سے جڑا ہوں اور یہ جو رچ کڑے کا میلہ لگتا ہے اس میں ہر برچ ہم آتے ہیں میں رہنے والا ہم بیجیپور کے ہیں سامبھال ڈیسٹر کے جلا کہی ہیں تو یہ بہت پرچین مندر ہے جو ہماری پتا جی کی دادی تھی وہ بھی اس مندر کے ساتھ جڑی تھی کیونکہ انہوں نے جہاں کے جو مانت تھے انہوں نے اس کا گروہ بنایا تھا تو یہ ہمارا ہم پورا پروار کے ساتھ یہ سو سال ڈیڑھ سو سال کے اس کا ہمارے پروار کے ساتھ اس کا رشتہ ہے اپنے سنگڑ وان کے ستھان کے ساتھ تو یہ بہت پرچین ہے بڑی دور دور کے لوگ پہاڑی پہاڑی لوگ لوگ آتے ہیں اور جہاں کی پرسید جو جو بستوں ہیں لوئیاں درات جو لینے کے لیے بڑی بڑی دور سے جمہو سے باہر سے پنجاب سے جو آتے ہیں سب ہی درموں کے لوگ ہندو مسلم سکھ سائی سارے درم ابھی آپ کو ادھر سکھ بھی دکھیں گے وہ بھی دکھیں گے بھائی چارے کا مسال مندر ہے کیا کچھ پراتھنا کی کیا نیا سال جو آ رہا ہے ہم نے جہی پراتھنا کیا جو نیا سال آ رہا ہے سکھ سمرتی دے اور جو کووڈ کا بھی ڈر رنگا ہے یہ نہیں آنا چاہیے دیکھو آج اگر نہیں ہے تو اتنا بھاری میلا ہے یہ میلا اس لیے لگتا ہے کہ جب ہمارے سوری دیو دکھنائن سے اتران کی طرف آتے ہیں اور پو میینے کی تیرہ تری کو یہ رتکڑ کا ملہ لگتا ہے اور اس لیے یہاں پر سوری دیو آٹھ دن کے لیے اپنی گتی کو روکے دکھنائن سے اتران کی طرف آتے ہیں اسی کے لیے یہ میلا یہاں پر لگایا جاتا ہے سبی دھرموں کے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور نرسنگ دیو بھوان کی پویا کرتے ہیں اور سب شانتی کے لیے سماج کے لیے دیش کے لیے اور سبی کے لیے بیشپ کے کلیان کے لیے پراکل کی جاتے ہیں یہ ہر جگہ سب شانتی رہے دھریا لی رہے اور عشق کی طرف بنی